اچھا جی اب تیسرا کام کہہ جی سعی سعی کے لئے کہا جاتے ہیں صفہ اور مروہ کے طرف جب سعی کے لئے جائیں گے جب سعی کے لئے جائیں گے تو استلام کریں گے یہ کونسا استلام ہو گیا نوہ یہ استلام ہو گیا کونسا نوہ سعی کے لئے جا رہے ہیں جتنی دور سے بھی کر لیں محجر اصفت کے رب بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحم اور اب چلیے سعی کی طرف وہ جگہ پتہ چل جائے گی سعی کی طرف جا رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی آیت پڑھیں یہ صورت البقرہ کی آیت ہے اچھا یہ جو پڑھنے والے معاملات ہیں نا اگر یہ کسی سے رہ جائیں تو کوئی دم وغیرہ کا معاملہ نہیں مگر یہ دعائیں یاد کرنی چاہییں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ عامال ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انجام دے سکیں اب ہم صفہ کی طرف آگئے صفہ پر کھڑے ہو کر صفہ پر کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعا بھی فرمائی مختصر دعا کرنی بعض دعائیں آپ کو کتابوں میں ملیں گی اور مسنون بھی ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اپنے وعدے کو پورا فرمایا اور جو کفار کے گروہ تھے ان کے لئے اللہ مٹا دینے کے لئے ان کو اکیلا ہی کافی ہو گیا یہ کتابوں میں آپ کو دعا ملے گی مسنون ہے مختصر دعا کریں قبلہ رخ ہو کر صفہ پر اور وہاں بھی ماشاءاللہ رونق بہت ہوتی ہے کیا بہت ہوتی ہے رونق بعض لوگ کہتے ہیں رش بہت ہوتا ہے بلکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بزرگوں نے کہا نہیں بیٹا رش نیگٹیو لفظ بھی ہے منفی بھی ہے آپ کو کہنا چاہیے کیا رونق بہت ہے لوگ بہت ہیں مختصر دعا کریں صفہ سے سلسلہ شروع ہوگا کس کا صعی کا کیا کریں جی ہم لوگ صعی کر رہے ہیں صفہ سے کہا جائیں گے مروہ کے طرف اچھا ایک بات آپ اسکرین پر ٹاپ پر دیکھ رہے ہیں لکھا ہے صعی میں وضو سنت ہے طواف میں وضو واجب ہے لازم ہے اور صعی میں وضو سنت ہے پتہ چلا اگر کسی کا وضو ٹھوٹ گیا تو صعی کر سکتا ہے صعی کر سکتا ہے مگر طواف بغیر وضو نہیں کر سکتا بات واضح ہو رہی طواف بغیر وضو نہیں ہو سکتا صعی بغیر وضو ہو سکتی ہے آگے لکھا ہے تھک جائیں تو آرام کر سکتے ہیں خاصہ لمبا چکر ہوتا ہے نا تھک جاتے ساتھی تو بھئی سائٹ پر ہوگا تھوڑا آرام کر لیں زمزم پی جی اور پھر چکر پورے کر لیجئے بڑاپا ہے کمزوری ہے کوئی اور مجبوری ہے تو آرام کر کے اپنے چکر باقی مکمل کر سکتے ہیں شروع کہاں سے ہوگا جی صفہ سے صفہ سے کہاں جائیں گے مروہ مروہ سے کہاں آئیں گے صفہ کے طرف دیں گے فوراں ہی وہ آجاتے ہیں ٹھیک ہے گرین جو لائٹس لگیویں ہیں وہاں پر مردوں نے کیا کرنا ہے تھوڑا دوڑنا ہے عورتوں نے نہیں دوڑنا بھئی مردوں نے دوڑنا ہے اور یہاں دعا سکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب غفر ورحم وانتل اعزل اکرم یہ واو بھی ہے دعا میں رب غفر ورحم وانتل اعزل اکرم یہ دعا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی یہ سب ستونوں کے درمیان مرد بھی دعا کریں عورتیں بھی دعا کریں لیکن دوڑنا کس نے مردوں نے صفحہ سے پہنچے مروہ ایک چکر ہو گیا پورا مروہ پر بھی قبلہ رخ ہو کر دعا کر لیں رونق زیادہ ہو تو چلتے چلتے دعا کریں چلتے رہیے بس وہاں کھڑے ہوں گے تو دوسروں کے لئے بھی امکان ہے کہ ہم رکاوٹ کا باعث نہ بن جائیں اب مروہ سے کہاں جائیں گے صفحہ کے طرف جب مروہ سے صفحہ کے طرف جائیں گے پھر سب ستون آئیں گے صفحہ سے پہلے پہلے وہاں پھر مردوں نے دوڑنا ہے عورتوں نے نہیں دوڑنا دعا وہ کرتے رہیں گے رب فر ورحم وانتل عزو الکرم کتنے چکر ہو گئے ہاں یہ دو ہو گئے صفحہ سے مروہ ایک مروہ سے صفحہ دو اس کیلن پر بھی آپ دیکھئے صفحہ سے مروہ پہلا مروہ سے صفحہ دوسرا پھر صفحہ سے مروہ تیسرا مروہ سے صفحہ چوتہ پھر پانچوہ پھر چھٹا ساتوہ ختم کہاں ہوگا مروہ پر جا کر یہ سات چکر پورے کرنے اور ہر مطبع گرین لائٹ سے مردوں کو دوڑنا ہے اور دعا مرد عورت دونوں نے کرنی ہے ساتوہ چکر کہاں مکمل ہوگا جی مروہ پر جا کر اور قبلہ رخ ہو کر مختصت دعا کر لیں گے البتہ ہم کسی کا راستے کو روکنے کی کوشش نہ کریں یہ تیسرا اس میں وقت لگتا ہے یہ چکر خاصے لمبے ہیں باقی کبھی گول چکر تواف میں کبھی سیدھے سیدھے لمبے چکر سعی میں اس پر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ یہ تیسرا عمل بڑا مکمل ہوگیا سعی کا سعی الگ سے نہیں ہوتی یہ عمرہ ہم نے ادا کیا اس میں تواف کے بعد سعی ہیں اور جب حج کا معاملہ آئے گا تو تواف زیارت کے بعد بھی سعی کریں گے انشاءاللہ کوئی کہے میرا دلچارہ میں ویسے ہی صحیح کروں تو ویسے صحیح نہیں ہو سکتی یہ عمرے میں ہوگی تواف کے بعد اور حج میں ہوگی تواف زیارت کے بعد یہ تیسرا عمل اللہ کی توفی سے بڑا بڑا وہ ہم نے سمجھ لیا